Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری ایک دن کا ہاتھ میں لے کر کہا کہ کاش میں ایک دن کا ہوتا کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا کاش مجھے میری ماں ناجنتی اور خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوں کے بہنے کی وجہ سے دو سیاہ نشان پڑ گئے تھے آپ اس سے اندازہ کریں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کی وہ لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں ان کی زندگی میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اصحاب رسول اتنے عالی مرتبت لوگ لیکن آجزی اور انکساری جسے آپ انگریزی میں ہمبلنس کہتے ہیں اپنے اندر انسان کو قبر نہیں پیدا کرنا چاہے کبھی بھی اور کبھی ہو جائے آ جائے کوئی بھی آتا ہے نا انسان نفس لگا ہوا ہے تو فوراً انکساری کی طرف لوٹا لحولہ ولا قوتہ اللہ باللہ العلی الرظیم پر کبھی کسی کو ظاہری حسن و جمال پر غرور ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں تو کتنا حسین ہوں دوسروں کی بنسبت ہے کبھی کسی کو اپنے مال و دولت پر غرور ہونے لگتا ہے کبھی کسی کو کسی نعمت پر غرور ہونے لگتا ہے کبھی کسی کو اولاد پر غرور ہونے لگتا ہے کبھی کسی کو اس بات پر غرور ہونے لگتا ہے کہ دیکھو میری بیوی تو کتنی خوبصورت ہے یا میرا شہر تو کتنا ہینڈسم ہے چھوٹی چھوٹی بات ہے بھئی ہم تو ہر سال نئی گاڑی بدلتے ہیں ہمارے گھر تو اتنی نعمتیں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم غرور و تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں دیکھیں کہ اصحاب رسول کا کیا عالم آجزی اور ان کے ساری وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس نے الیکزینڈر دی گریٹ سے بڑے رقبے پر حکومت کی سکندر آزم سے بڑے رقبے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی اور آجزی اور ان کے ساری دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے کتاب فضائل الجہاد حدیث نمبر 1613 تو واپس سے اندازہ کریں کہ خوف خدا سے رونا کتنی بڑی نعمت اسی طرح دقائق الاخبار میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے جب اس کی عمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں ارس کرے گا کہ اے رب ذوالجلال تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے اور میں تیرے خوف سے رویا تھا اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشکبار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پکاریں گے کہ فلان بن فلان ایک بال کے بدلے نجات پاک اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جسم کے باقی اجزاء کو بھی قوت گویائی دے گا یہ اس کی رحمت ہے اس کے علم میں ہے یہ کہ یہ شخص کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بھی ہے کہ میں اس کی فلان شیعہ کو حکم دوں گا اور وہ اس کے لیے بولے گی اور پھر ایونچلی اس کو جنت میں داخل کر کیونکہ یہ میرے خوف سے ایک دفعہ رویا تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ دیکھیں یہ سارے کام اللہ کی رحمت کا حصہ ہے جز ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پروئے کار آتی ہیں ہوتی ہیں یہ ہمارا اس دنیا میں یوں خوف خدا سے رونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یوں رونے کی توفیق نہ دیتا تو ہم وہاں جہنم میں گر جاتے لیکن اسے ہمیں جنت میں پہنچانا تھا اس لیے یہاں اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم آجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں خوف سے روئیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری کیوی نہیں ہیں یاد رکھنا لوگ اس میں بھی سمجھتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے ہم روئے تھے نانا تم نہیں روئے تھے اس نے تمہیں رونے کی توفیق دی تھی یہ بات یاد رکھو جو نیکی کر جاتے ہیں ہم اور آپ یہ اس کے فضل سے ہے اس کے کرم سے ہے ہمارے پلڑے میں ہے ہی کیا اگر وہ ہمیں سو فیصد ہمارے نفس کے ہی حوالے کرتے تو پھر وہی ہے جو ہم گناہ کرتے ہیں پھر گناہ ہی کرتے رہے نیکی کی توفیق قیناہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اور دیکھیں نا اس شخص کا مرتبہ کیسا ہوگا کہ حضرت جبرائیل امین پکار کر کہیں گے ندا دیں گے کہ فلان شخص اس وجہ سے اب جنت میں چلا جائے گا جہنم سے بری ہو جائے تو ایک طریقے سے اس آواز لگانے سے ان لوگوں کے لئے ایک بڑا معاملہ ہو جائے گا جو اللہ کی یاد میں زمین میں روئے تھے کہ یار یہ تو ایک بال کی وجہ سے چلا گیا جنت میں تو ہو سکتا ہے اللہ ہم پر بھی کرم فرما دے اسی طرح بدایت الہدایہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لائے جائے گا تو اس سے حیبتناک آوازیں نکلیں گی جس کی وجہ سے لوگ اس پر سے گزرنے میں گھبرائیں گے فرمانِ الٰہی ہے اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ زانو کے بل گرے ہوئے ہر گروہ اپنے نامہ آمال کی طرف بلایا جائے گا سورة الجاسیہ میں آتا ہے وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلْ أُمَّةٍ تُدْعَا إِلَىٰ كِتَابِهَا انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات پھر اگلے درس میں دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ عز و جل سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی جہنم کی عذاب سے ہر کسی کو محفوظ رکھے اور جنت میں داخل فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں معاف فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم